مولا یا صلی و صلیم دائی من من عبدا دال عبیبی کا خیر خلقی کل قلیمی مولا یا صلی و صلیم دائی من من عبدا دال عبدا دال عبدا دال عبیبی کا خیر خلقی کل قلیمی مولا یا صلی و صلیم دائی من من عبدا دال عبدا دال عباد Dil Krankل ب Sega خیدی خلقی قل بیدی بیدی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد سیزید الکونین واسا خالیل محمد محمد سیزید الکونین واسا خالیل محمد سیزید الکونین واسا خالیل والفری قیمی من عرب ومن عجب مولای صلی اللہ علیہ وسلم تائمہر کا بدن عالا غربی بی کا خیر خلقی قل بیلی میں سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں وہ اسکراتی تھی ہوائے خیر مقدم دم ترانے گنے گناتی تھی ابھی جبری لے اُترے بھی نتے کعبہ کی منبر سے بے دن میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہر ہو بسرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد محمد مستفا تشریف لے آئے مولای صلی اللہ علیہ وسلم تائمہر میں عرب ومن عرب دم عالا غربی بی بی کا خیر خلقی قل بیلی میں محمد فخر عالم وعد شاہ بی نے سو جاں سید کون سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبری لسل سہینے لگے شاہ امم میں امم نے دیکھا ہے جگہ بچ اللہ تو کیسے ہمیں عرض کی چپ چین اے شاہدی اے مہتر میں آپ کا کوئی مواصل بھی نہیں رب کی قسم ہو ور مر بی کل لہ دی تُر جر شر پا آتوں ہو ور مر بی کل لہ دی تُر جر شر پا آتوں ہو مر بی تُر جر شر پا آتوں ہو لیکل لہ دی تُر جر شر پا لیکن مینال احبا لی موکتر تاہیم مولا یا سلی و سل سب دا مر بی تُر جر شر پا آتوں ہو لیکن خیر الخلق کل لہ دی تیمی یا اکرام خلقی مالی منع رو دو بی سیوا کا حدہ دا حولو للحادیث سیع بی اس قصید مبارک کے مبارک کے پڑھنے اور پڑھنے کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عطا کیا حضرت امام بوشیری رضی اللہ تعالی جسم میں حرکت کی طاقت نہیں تھی جب یہ کلام لکھا انہوں نے لکھ کر تکیہ کی نیچے رکھ کر کے سو گئے مکمل واقعہ نہیں اس کا مقصد بیان کر رہا ہوں آرام فرما رہے تھے آنکھ لگ گئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور یہ کیا دیکھتے ہیں کہ چاند کے اطراف تاروں کا جھرمٹ ہے سرکار کے صحابہ سرکار کے اردگرد جمع ہیں حضرت امام بوشیری کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے ہیں بوشیری کہاں ہو لبیک کہہ کر حاضر ہوتے ہیں حضرت امام بوشیری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام بوشیری وہ قصیدہ تو سنائیے جو ہماری شان میں لکھا تھا جب قصیدہ شروع کیا مکمل پڑھ دیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پاک چادر پاک جس کو بردہ شریف کہا جاتا ہے چادر پاک تھی سرکار نے جھوم کر امام بوشیری کے اوپر نشاور فرما دی اس لئے اس قصیدے کا نام قصیدہ بردہ پڑ گیا اور جب اور اب کیا دیکھتے ہیں خواب سے بیدار ہو چکے ہاتھوں میں طاقت آگئی پیروں میں طاقت آگئی جو بیماریاں تھی سب دور ہو گئی اس قصید مبارک کے ست کے اب جب راہ سے گزر رہے تھے تو ایک اللہ کے ولی بھی تھے انہیں آواز دیتے ہیں بوسیری کیا قصیدہ پڑھاتا تم نے رات میں کیا قصیدہ پڑھاتا تم نے رات میں تو اس قصید مبارک جو جس بیماری میں مبتلا ہے جو جس پریشانی میں مبتلا ہے میرے ساتھ اس شیر کو اگر مل کر پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی سید صاحب کے ساتھ کے اس کی تمام بیماریاں دور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی حضور حجت الاسلام کی شب میں میں بڑے خلوص کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں آپ حضرات کو دل سے پڑھنا شرط اتنی ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے دل سے یا ربی بی مصطفى بلغ مقاشی دینا یا ربی بی مصطفى بلغ مقاشی دینا یا ربی بی مصطفى بلغ مقاشی دینا نغفر لنا ماما ضویا وسیعر کا ربی مولایا صلی وسلم در امر قبدا علا حبیبی کا خیر خلقی سبحان اللہ